اسلام علیکم دوستو میں ہرانہ ابوبکر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل پاکستان میں جب کوئی جیل میں جاتا ہے تو جیل میں جا کر اس کو سیکیورٹی فیل نہیں ہوتی دنیا بھر میں جتنا بڑا مجرم ہوگا نا یا ملزم بھی ہوگا وہ جیل میں جائے گا تو وہ کہے گا چلو میں اب میں سیف فیل کرتا ہوں پاکستان میں وہ شخص جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے گیا ہوگا جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ایک مقبول ترین لیڈر ہونے کی حیثیت سے ڈیکلیر کرتا ہوگا وہ شخص سب سے زیادہ وہاں پر جو ہے نا اس کو خطر ہے جان کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان نے کوٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بشرا بی بی کو پوائزن دیا جا رہا ہے اب اس کے بیچے ریالیٹی کیا ہے اور کیا وہ واقعی پوائزن دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ویسے ہی کوئی اپنے سے منطق عزم آ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے دوسری بات کریں گے جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملک جب تک عدلی آزاد نہیں ہے جب تک آپ کا احترام مال اور احترام جان دو چیزیں ملک میں نہیں ہیں جب تک آپ کا انصاف نہیں ہے ملک میں تب تک آپ نہ سوچیں کہ آپ ملک کو رن کر سکتے ہیں کوٹ آج اسلامباد ہائی کوٹ میں آٹھ ججز کو آٹھ ججز کو بے نام خط محصول ہوئے ہیں خط کے اندر جو پاودر ہے وہ اندر دیا گیا تھا اس کو رکھا گیا تھا اور دھمکی آمیس خط وہ محصول ہوئے ہیں جس پہ آج ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور یہ سائفر سے ریلیٹڈ خط محصول ہوئے تھے جب وہ سائفر کیس والا تھا اس پر بھی بات کریں گے اور پاکستان میں اب سینٹ کے الیکشنز بھی آپ کے سامنے ہو رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشنز میں بے توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہروایا جائے اور اسلام آباد میں دو بڑی سیٹس پر اسحاق دار اور محمد اورنزیب صاحب دو ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر جیت چکے ہیں اور سنم جعوید اور یاسمین راشد دونوں کو شکست ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ایک ایک ایکسٹرا نیوز یہ ہے کہ عمر یوب کو آپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے اب وہ پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی نمائندگی کریں گے پارلیمنٹ میں اور ان کو آپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کی اس دنیا میں کوئی جیل میں جاتا ہے نا شخص جتنی مرضی وہ بڑا اس نے کو جرائم کیے ہو جتنا مرضی وہ بڑا مجرم ہو ملزم کی بھی میں بات نہیں کر رہا مجرم وہ ہوتا ہے کہ جس پہ سزا ہو چکی ہوتی ہے وہ سزا وہ کاٹنے جیل جاتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جیل میں جاتا ہے پاکستان میں تھوڑا سا مختلف کام ہے پاکستان میں جیل صرف اس لیے جاتا ہے کہ آپ کی موت آسان ہو جائے پاکستان میں یہ سینیریو آج کل ہار ہے بشرا بی بی نے بھی الزامات لگائے تھے کہ ہماری جو پولٹیکل لیڈرز ہیں جو جیل میں ہیں ان کو ہارپک ملا کر دیا جا رہا ہے کھانوں میں تین ڈروپ ملائے گئے تھے ان کی ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں لیکن یہ تو ایک اور چیز ہوگی لیکن اس سے بڑا بیان ہے عمران خان کا بانی پی ٹی آئی عمران خان نے یہ چیز کہہ دی ہے کہ بشرا بی بی کو وہاں پر زہر دیا گیا اور گوھر یوب کی بھی بعد میں سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر بشرا بی بی کی جان کو کچھ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو لوگ یہاں تک ان لوگوں کو یا کچھ بڑے لوگ ذمہ دار اور وہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو یہاں تک پہنچایا ہے اور جیل تک پہنچایا ہے میں نے آپ کو الیکشن سے پہلے یہ چیز واضح کر دی تھی کہ الیکشن ہونے دیں سب کچھ ختم ہو جائے گا عمران خان پر کیس ختم ہو جائیں گے عمران خان آپوزیشن لیڈر بن جائے گا عمران خان آرام سے گھر بیٹھ جائے گا اور سب کچھ نارمل ہو جائیں گا اور اگلے دو سال میں ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اب دو اس میں ایڈیشنل خبریں میں ایڈ کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کنا ایک پلس پوائنٹ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب پر کیسز ختم ہو رہے ہیں آج بھی ایک کیس جو توڑ پھوڑ کا کیس تھا اس پر رہائی مل گئی ہے عمران خان کو ایک سیشنل کوٹ سے وہاں سے عمران خان کو کیس سے رہائی مل گئی ہے دو اس دن ملے دو آج ملے آج ایک پانچوں کیس ہو گیا پانچ کیسز سے عمران خان رہا ہو چکے ہوئے ہیں اب رہا ہوتے ہوتے آپ کو اگلے ایک ڈیڈ مانگ میں عمران خان اپنے بنی گالا میں ملیں گے یا پھر زمان پارک میں ملیں گے یا تو یہ ہوگا اس کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے دوسرا آپشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس ٹیم آپوزیشن میں اور آپوزیشن کا بھی دب دبا ہوتا ہے گورنمنٹ میں بیک ٹو در ٹاپک یہ چیز ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اب اتنا سنیریو خراب ہو چکا ہوا ہے کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی خود یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو وہاں پر زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں ابھی جو ان کے چیر مہنے گوھر یوب انہوں نے بھی یہ تصدیق کر دی کہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو لوگ کیا ہوں گے جن لوگوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو اندر کیا ہوا ہے اب ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں عمران خان آرام سے بری ہو جائیں گے اب ایک اور نیوز میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی چالیس فیصد چالیس فیصد عبادی غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزار یا آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں حالات کتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور کتنا زیادہ پاکستان کو مسئلہ ہو رہا ہے اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے میں ٹھیک ایک سال پہلے میں یہی ویڈیوز بنایا کرتا تھا اور ٹھیک ایک سال پہلے چھبیس فیصد لوگ غربت کی شرح سے نیچے تھے آج چالیس فیصد ہو گئے ہیں لیکن ایک خوشخبری بھی ہے کہ اگر پاکستان میں ترقیاتی کام آتے ہیں تو اگلے سال مہنگائی کی شرح کم ہوگی دوہزار چھبیس میں گیارہ پرسنٹ تک ہو جائے گی اس ٹائم پاکستان میں مہنگائی کی شرح بہت اوپر چلی گئی ہوئی ہے بہت اوپر چلی گئی ہوئی ہے یاد رہے کہ مہنگائی کی شرح ایک سٹیبل کنٹری میں ون ٹو ٹو پرسنٹ ہو تو وہ ملک بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے پاکستان میں چالیس فیصد سے چالیس فیصد سے زیادہ مہنگائی کی شرح جا چکی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کے بھی یہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی جان کو خطرہ ہے یہ ایڈیشنل نیوز میں نے ایڈ کر دی تھی عمران خان صاحب کے بھی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان صاحب کے کبھی مطالبہ ہے کہ بشرا بی بی کا میڈیکل کروایا جائے اور میڈیکل میں بتایا جائے کہ یہ سلو پوائزن ان کو دیا جارہا ہے پارٹی یہ کلیم کرتی ہے گوھر یوب صاحب نے بھی کلیم کیا ہے کہ بشرا بی بی کو سلو پوائزن دیا جارہا ہے سلو پوائزن یہ ہوتا ہے کیا آپ نشیلی گولیاں ملا دیتے ہو آپ ایسی کوئی پروڈکٹ استعمال کرتے ہو ان کے کھانوں میں جن سے وہ آہستہ آہستہ ان کے جسم کے جو آزائیں وہ ختم ہوتے نظر آتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی وہ ایک ڈیتھ کاؤز جو ہوتی ہے وہ بلکل نارمل ہوتی ہے کہ جو گردے فیل ہو گئے کٹنی فیل ہو گئے دل فیل ہو گیا اس طرح کو سلو پوائزن کہتے ہیں پہلی خبر تو یہ ہے دوسری خبر یہ ہے کہ جب میں آپ کو چیزیں بتایا کرتا تھا آج سے ڈیڑھ سال پہلے سائفر والا معاملہ ہوا تھا اس طرح میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی اور ڈیٹیل ویڈیو میں میں نے ایک بتا دیا تھا کہ جی سائفر والا معاملہ ریل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی طاقتوار ملک ہوتا ہے وہ ایک کمزور ملک کو دھمکیاں تو دیتا ہے اس چیز کو آپ نے اس ٹائم بھی دیکھ لیا تھا جو وزیر خارجہ تھے انیس سو نینانوے میں امریکہ کے انہوں نے بھی یہ چیز کو کلیم کیا کہ ہم نے دھمکیاں دیں پرویز مشرف کو پرویز مشرف پاکستان میں ایسا فرشتہ بنا ہوا تھا ایسا نعوز بلہ کوئی ایک ایسی چیز بنی ہی تھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن جب اس کو دھمکیاں دی گئی پرویز مشرف نے ساری کے ساری وہ چیزیں مانی جو امریکہ چاہتا تھا تو ان کے وزیر خارجہ نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ہم اس ٹائم یہ سمجھتے تھے کہ کاش پرویز مشرف ایک دو چیزیں مان جائیں لیکن وہ ساری چیزیں مان گیا تو ہمارے لئے بھی ایک شاکنگ نیوز تھی تو یہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھمکیوں کا سلسلہ آت سے نہیں شروع ہوا یہ دھمکیاں شروع سے شروع ہوتی ہیں شروع سے ہی ہیں اسی طریقے سائفر والا معاملہ تھا اور سائفر والے معاملے پر جب پاکستان میں بینچ بنایا گیا اس پر عمران خان کو جرم ان کو ملزم قرار دیا گیا اس کے بعد ان پر توشہ خانہ والا کیس آیا اس پر ان کو مجرم قرار دے دیا گیا مجرم سے وہ بری ہو گئے ہیں اب سائفر والے معاملے پر آٹھ ججز تھے اب آٹھ ججز کا آج وہ ہونا تھا آج پہلا ان کا وہ ہونا تھا کوٹ میں ہیرنگ ہونی تھی کوٹ میں ہیرنگ میں ان آٹھوں کی ہیرنگ لیٹ ہوگی اب لیٹ کیوں ہوئی کیونکہ ان سب کو کسی خاتون کے نام سے کسی خاتون میرے خیال نام اس کا ریشم تھا کہ اس کے نام سے ان کو یہ خات محصول ہوا ہے جن میں سے جسٹی جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز تھے جن جن کو محصول ہوا ان کا نام کچھ یوں ہے جسٹیس محسن اخترکیانی جسٹیس تارک محمود جانگیری جسٹیس بابر ستار جسٹیس سردار اجاز عساہ خان جسٹیس ارباب محمد تاہیر جسٹیس سمن رفت یہ انہوں نے لیٹر سپریم جوڈیشل کمیشن کو لکھ دیا ہوا ہے کہ ہمارے جو ہمیں جو خات محصول ہوا ہے اس کی ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے اور یہ بڑا عجیب سا خات ہے کہ دھمکیوں کا سلسلہ اب جاری ہے اب اس خات کے اندر پاودر ملا تھا پاودر نمہ چیز ملی تھی جس کے بعد وہ اس چیز کو لے لیا گیا ہے اور اس پر یہ چیز کہہ دی گئی ہے یہ چیز آئی کہاں سے ہے اب اس دھمکی میں کچھ یہ بھی الفاظ تھے کہ ہم کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا انتھرکس لیک لیٹر یہ سامنے ہمارے ٹرگرڈ در نیو پروب اچھا اب اس میں کچھ الفاظ یہی پیتے ہیں جب آپ کو دھمکی دی جاتی ہوتی ہے تو ڈریکٹ یہ نہیں لکھا جاتا کہ میں تمہیں مروا دوں گا یہ ساری چیزیں کر دوں گا وہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہوتی ہیں لیکن کبھی کبار دھمکی ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ آپ باہر گھومنے تو جاتے ہوں گے گھومنے جاتے ہوں گے اور آپ کو باتا ہے رش بھی کتنا ہوگا رش دھیان سے چلیے گا کوئی گاڑی نہ آپ کو نیچے دے دے یہ بھی ایک دھمکی کی فارم ہوتی ہے ایک اور فارم ہوتی ہے آپ کسی گولی کسی جس گن کی گولی ہے وہ رکھ دیتے ہیں خط میں اور آپ کو لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے نامیں خطہ ہے تو وہ گولی وہ بھی ایک دھمکی مانی جاتی ہے تو اس طریقے کی ہی دھمکی مانی گئی ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے جب سائفر والا معاملہ ہوا تھا اس ٹائم بھی میں کہتا تھا کہ یہ واقعی ریل ہے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور میں اس ٹائم بتاتا تھا کہ ڈانل لو جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری کے دوست تھے یہ سائفر والا معاملے سے دو مہینے پہلے ان کو پاکستان وزیرے جو وہ شفٹ کیا گیا پاکستان میں امبیسیڈر شفٹ کیا گیا امبیسیڈر کے بعد دو ماہ بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے نو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آوٹ آف نو ویر عمران خان ہار جاتے ہیں اور پہلی بار ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی ہارا ہو پچھلی دونوں بار جیت گیا تھا بے نظیر بھی تھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس جیتا تھا تو پاکستان میں یہ تاریخی چیز تھی تو اس سے تانے بارے ملتے ہوئے اب جب یہ چیزیں عدالت میں آ رہی ہیں عدالت میں جب یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے پھر اس گڑ بڑ کو مدن نظر رکھتے ہوئے کہ آج آپ کے آٹھ ججوں کو بھی دھمکی دے دی گئی ہے کہ انسان بنجو ورنہ ہم بھی تمہیں مروا دیں گے اور زبان میں میں اگر بات کروں یہ دوسری خبر ہے تیسری خبر یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز یارہ تقریبا سزادہ سینٹرز ہیں جو آج منتخب ہوئے ہیں اور بغیر کسی ووٹنگ اور سارے معاملات ٹیکنو کریٹس اور اس کے لحاظ سے یہ منتخب ہوئے ہیں جن میں سے دو سینٹرز جو ہیں ٹیکنو کریٹس کی سید تھی اسلامباد میں دو سینٹرز ہیں اسحاق دار صاحب جو ابھی فورن منیسٹر ہیں اور محمد عیوب صاحب جو کہ اس ٹائم فائنینشل منیسٹر ہیں دو بڑی سیڈز تھی سنم جعوید کی جو اس ٹائم جیل میں ہیں اور یاسمین راشد کی جو بھی اس ٹائم جیل میں ہیں وہ دونوں ہار چکی ہیں اور یہ دونوں جیت چکے ہیں اور فیصل وابڈا جو پاکستان تحریکین صاحب چھوڑ کے آئے تھے پپلز پارٹی نے ان کی حمایت کر دیا اور ان کو کہا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے ایز ای سینٹر کے پی کے میں سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے وہاں پر ابھی ایشیو بنا ہوا ہے جیسے کو نئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو اگاہ کر دیں گے ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ